جی سر آپ یہ سانے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ہم بھی سو گوار ہیں ساری قوم کی طرح اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شہدہ کے درجات بلند فرمائے یہاں تشریف لائے تھا ہمارے راجہ ناصر ابباد صاحب اور باقی لوگ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اتجاج پہ تو قائدن میں حاضر ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ معاملہ جلسے جلس حل ہو جائے اطول پکڑا ہے تو لوگ مایوس تو چھوٹا لفظ میں مایوس لوگوں کے اندر پہلے ہی جو ہے وہ لوگ تکلیف میں ہیں اور خاص طور پر یہ جو شہدہ جو بالکل ہی غریب غربہ جن کے بینک اگاؤنٹ سکھ رہی ہیں تو میری بات ہوئی تھی کوئٹا میں وزیراعالہ صاحب ان سے اور جو فاقی وزراء گئے ہوئے ہیں ادھر بھی بات ہو رہی ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ اب جو ان تو صرف دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امران خان صاحب کو جانا چاہیے وہاں پر پرائیم منسٹر کے میں نے امران خان صاحب سے آہ ذاتی طور پر درخواست کیے اور دو تین روز پہلے کی تھی میرا خیال تھا کہ شاید وہ ان کو بلکہ اس دن میرا آئیڈیا تھا کہ شاید وہ آج ہی چلے جائیں آہ لیکن پھر مجھے نہیں پتا کہ کیوں ڈیلے ہوا ہے میں اس بات کو سمجھنے میں کاثر ہوں میری علی زیدی صاحب سے جو بات ہوئی آج دن میں تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ آ رہے ہیں میں نے کہا جی اچھا کیونکہ بلاول صاحب اور مریو نواز صاحب وہاں پہنچ رہتے ہیں خبور حیدری صاحب اور سراج علاق صاحب صبح پہنچیں گے غالباً کیونکہ وہ بائی روڈ جا رہے ہیں بائی روڈ تو بہتا طویل ہیں آن سے لیکن پھر بھی وہ جا رہے ہیں تو میں نے کہا جی تو ہم نے پھر اس کی خبر وغیرہ بھی چلا دی تھی لیکن بعد میں وہ پھر تصدیق نہیں دی اس کے تو حکومت کو نیکس کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے پھر اچھا جائیں نا وہاں پہ پہلے تو چلے جائیں ہم تو ریکشٹی کر رہے ہیں ودیر آزم سے سب کیا آپ چلے جائیں تھوڑی در کے لیے کیا ہے مطبق یہ تو پڑی عجیب سی بات ہے لیکن زمانے میں تو ہمارے ہاں سکیورٹی ایشو کی بھی کہہ رہے ہیں سکیورٹی ایشو کی وجہ سے نہیں لا پھر تو ہم سب کی سکیورٹی مطبق ہے کہ ہم لوگ بھی تو سارے کھڑے ہوئے ہیں مطبق ہے کہ وہ عام لوگ بھی تو ہیں تو سکیورٹی تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے سکیورٹی تو ایسا ہارا کچھ سے اس کی وجہ سے یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم نہ جائیں میری تو گزارش ہے ان سے کہ جائیں میں نے شو میں بھی مطبق ہاد جوڑ پہ کہا ہے کہ آپ جائیں وہاں پہ کیونکہ یہ ایک ایشو ہے جو بلکل بنیادی انسانی بلکل انسانی تقاضی ہے کہ جائیں اور بلکہ سواب ہے اس میں تو آپ جائیں شہدہ کی فیملی سے ملے جائیں شبریہ صاحب بہت شکریہ